اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو رسپی دینے جا رہی ہوں ملائی پالک کی کریم والی وہ بھی گھردنوں کے ساتھ بلکل ڈیفرنٹ رسپی ہے اللہ کا نام بے کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو پالک لیتی اسے نمک کے ساتھ میں نے اسے بوائی کر لیا ہے اور چار میں نے پیاز لیا تھے لارسا اس کے اسے لائٹ گولڈن کر لیں گے اور مسالوں میں ہمیں ضرورت ہوگی وان ٹیبل سپون کرش ریڈ چیلی کا لیا ہے وان ٹیبل سپون میں نے جو ہے ریڈ چیلی پورڈر کا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ترمریک پورڈر کا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون کریونڈر پورڈر کا لیا ہے وان ٹی سپون میں نے گرم مسالے کا لیا ہے ساتھ ہی میں میں نے چار جو ہے وہ ٹیمارٹر لے لیتے اسے میں نے گرائنڈ کر لیا ایک کپ میں نے جو ہے دودھ کا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون جنجر کارلی کا پیسٹ لیا ہے میں نے اور ٹو ٹیبل سپون کے میں نے جو ہے یوگرٹ لے لیا تھا اسے اچھے طریقے سے میں نے بیٹ کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ ایک پیکٹ جو ہے میں نے کریم کا لیا ہے ملک پیک کا اور یہاں یہ جو گردن یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میں نے جو ہے لی ہے دھائی کلو ہوں گی تقریبا یہ تو اب یہ جو ہے پیاز براؤن ہو رہے ہیں لیکن اس کا کلر چینج کر لیا میں نے اور ساتھ ہی اس میں میں نے جو ہے ادرک لسن کا پیش ڈال دیا ذرا چمت چلائیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں جو ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ پھر ذرا چمت چلائیں گے اس کے بعد جو ہیں ہم اپنے تمام مسالے جو آپ کو بتائے تھے وہ ڈال دیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد دوبارہ سے ذرا اسے چمت چلائیں گے اس کے بعد یہ جو ہے کر دنے اچھی طریقے سے میں نے واش کر لی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے بہت زبرتس یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے اس میں دودھ بھی جائے گا کریم بھی دہی بھی بہت جوسی اور بہت کریمی ٹیکچر آتا ہے اس کا بننے کے بعد اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب اسے میں اچھے طریقے سے مکس کرلوں گی اور اس میں پانی بلکل بھی نہیں جائے گا اس میں دہی کریم دودھ سب جائے گا اس میں اس کا اپنا پانی بھی بہت ہوگا گرگنیں اپنا پانی بھی چھوڑیں گے تو اس میں آپ نے پانی بلکل نہیں ڈالنا اور ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو بنانا ہے لو فلیم پہ بنائیں گے تو پھر گرگنیں آور کک ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ریورس دس منٹ کے لیے میں نے اسے کور کر کے پکایا تھا اور یہ دیکھیں اس کا اپنا پانی ہے اس میں ابھی بلکل بھی پانی میں نے ایڈ نہیں کیا اس کے بعد یہ جو میں نے پالپ وائل کیتی ایک کلو اسے میں نے پوٹ لیا تھا اپنے سے گرائنڈ نہیں کرنا تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ایڈ کرنے کے بعد چمچ چلائیں گے اس میں اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے فلیم میں نے ہائی پر ہی رکا ہوا ہے ساتھ ہی اس میں یہ میں نے دہی بھی ڈال دیا یہ 2 ٹیبل سپونڈ دہی تھا یہ میں نے ڈال دیا اگین اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اسی کے ساتھ پھر ہم دودھ بھی ڈال دیں گے پھر مکس کریں گے اب مکس کرنے کے بعد میں اسے دوبارہ کور کر دوں گی ہائی فلیم پر تو یہ دیکھیں ویورس میں نے اسے دوبارہ کور کر دیا تھا اب یہ دیکھیں اس کی یہ کنڈیشن ہو چکی ہے اور اب اس کے بعد جو ہے میں اس میں کریم ڈال دوں گی یہ ملک پیک کی کریم میں اس میں یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اب اسے مکس کروں گی اچھے طریقے سے اس کو میں مکس کروں گی اس میں کوئی ہرا دھنیا نہیں جائے گا ہری مرچ نہیں جائے گی پس اسے میں مکس کروں گی تھوڑا سا اس کا آئل سپرٹ ہو جائے گا تو پھر جو ہے میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی یہاں کھانے کو آج بہت لیٹ ہو گیا تھا میرا تو یہ ساتھ ساتھ بچوں کے لیے چپس بھی بنا رہی ہوں میں انشاءاللہ اس کی بھی ریسی بھی دوں گی آپ کو ہمارے گھر یہ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بنتیں تھوڑا سا اب جو ہے اس میں میں یہ آئل ڈال دوں گی یہ آئل میں نے بلکل ہارٹ کر لیا تھا بہت زیادہ ہارٹ ہونا چاہیے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے میں نے اس کو ڈالا ہے تو اس میں ببلنگ ہوئی بس جی تو یہ ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں اسے تھوڑی دیر کے لیے کور کروں گی تاکہ اس کا آئل سیپرٹ اچھے طریقے سے ہو جائے اس سٹیج پہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ اس کا پانی اور خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں نے ذرا تھوڑا سا اس کی گریبی رکھی ہے تو جی آپ کو یہ میری ریسی بھی اگر اچھی لگی ہوتے ہیں میرے چینل کو لائک شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں بہت جلدی آپ سے ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ